کوئی یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے نیا سال ہے یہ ہمارا جب وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ناچ گانا کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں ہمارا آتا ہے محرم تو انتیس زلحج کو حضرت ستائیس زلحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے اور انتیس کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا مجھے خیال آتا تھا کہ سانوی اللہ اے سورج اللہ دے دیندہ اے جڑی مصیبت بمدی ہے رویت ہلال کا میٹی ہے اٹھانا نوہ ایک دیں پہلے نظر آ جاندہ ہے سانوہ ایک دیں بعد نظر آ جاندہ ہے اتھے عید پہلے ہوندی بھئی اتھے روضہ ہوندہ ہے اتھے رول آئی موکے جاندہ ہے یہ مجھے ایسے خیال آتا تھا اور پورے عالم کی نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لیے کامیاب ہے اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لیے چار مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو چار چاند لگا دیئے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں گے میرے مہدرم بھائیو اور دوستو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں تیکی تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو اور اوقات کو تقسیم کر سکو تو ہر زمانے میں وقت کے لیے ایک حساب بنتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو اکیس مارچ سے شروع ہوتا تھا نیا سال اکیس مارچ سے تو اس کے بعد جولیس سیزر یہ بہت بڑا رومن بادشاہ گدرا ہے اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کیا تو وہ دس مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری جنوری جولیس کے نام سے جولیس کے نام سے اس نے اس کا دو مہینوں کا اضافہ کیا جنوری اور فروری پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند سہ آ رہا تھا وہ مٹا کر حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا یہ سوائے ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں اندازہ ہے تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی حکومت بند گئی عمر رضی اللہ انہوں کے دور میں خلافت بائیس لاکھ مربع میل میں پھیل گئی تو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ کے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا سترہ ہجری میں کہ آپ کے خطوط آتے ہیں احکام آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ایک قدام شروع کرنا ہے تو ایک قدام ختم کرنا ہے تو ارخ ہے لنا کوئی ہمارے لئے تاریخ کا نظام بناو کیلنڈر آج کی زبان میں کیلنڈر بناو تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے تو باز کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن بارہ ربیو الاول سے بنایا جائے باز نے کہا فتح بدر سے بنایا جائے سترہ رمضان باز نے کہا کہ فتح مکہ سے بنایا جائے کہ اس میں اسلام کو شہرت اسلام کو حکومت ملی مضبوط پائدار تو فتح مکہ سے بنایا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے ہجری سے بنایا جائے کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی وروج ملا وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملت اب ہجرت دیکھنے میں تو کوئی عظیم الشان مارکہ نہیں بدر کی طرح خیبر کی طرح فتح مکہ کی طرح ہمارے نبی قریش مکہ سے جان بچا کر پہلے غار میں چھپے ہیں وہاں تین راتیں اور دو دن گزارے ہیں اور پھر یکم ربی ربی الاول کو ستائیس کی رات جمع رات جمع کی رات تھی آپ اس غار میں داخل ہوئے جمع ہفتہ وہاں گزارا اور یکم ربی الاول کو آپ وہاں سے حضرت عبو بکر صدیق کے ایک دوست عبداللہ بن عریقت جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو رہبر بنا کر ایک انجام راستے سے مدینہ کا آپ نے سفر شروع کیا وہاں سے اسلام کا چھنڈا بلند ہوتا چلا گیا تو حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ دشمن سے بچ کر جا رہے کوئی فتح نہیں ہے لیکن ساری فتوحات اسی ہجرت میں تھیں تو یہ تیہ ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو ہجری سے شروع کریں تو آج چودہ سو پینتالیس ہجری چل رہی ہے ہمارے نبی کا انتقال ہوا گیارہ ہجری میں آپ کو انتقال کیے گیارہ چودہ سو پینتیس سال ہو چکے ہیں اور ہجرت کو چودہ سو پینتالیس سال ہو چکے ہیں انتیس کا چاند ہو تو اتوار کو یا کم محرم ہو جائے گی ورنہ بیر کو ہو جائے گی تو چودہ سو چھالیس ہجری شروع ہو جائے گی پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے گی اب ایک ابتدا پیشے سے آ رہی تھی جنوری فروری مار چپرل اب ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے شروع کریں پھر اس میں کئی رائے آئیں جوزی یوم پیدائی سے یوم وفات سے فتح مکہ سے بزوہ بدر سے پھر حضرت علی نے فرمایا کہ محرم سے شروع کیا جائے کہ محرم میں محرم سے پہلے دو مہینے ذل قائدہ ذل حج میں سارے عرب کا حاجی آتا ہے مکہ میں اور ان کو واپس جاتے جاتے یکم محرم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے جب گھروں کو جائیں تو نیا سال لے کر جائیں تو یہ رائے بھی حضرت عمر نے پسند فرمائی اور یکم محرم سے ہمارے سال کی اپتہ دا ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا مجھے خیال آتا تھا کہ سانومی اللہ سورج اللہ دے دین دا اے جڑی مسیبت بمدی چانوے کھنالی روز حلال گمیٹی اتھ اٹھانا نو ہیک دیں پہلے نظر آ جاندہ سانو ہیک دیں بعد نظر رمدہ اتھ عید پہلے ہندی پہ یہ اتھ روزہ ہندہ ہے رول آئی موک جاندہ یہ مجھے ایسی خیال آتا تھا لیکن پھر یہ مجھے امام شافی کا فرمان ہے سفر کرو سفر میں بڑا علم چھپا ہوا ہے اب یہ جو بات میرے دماغ میں تھی کہ سورج کا کیلنڈر ہوتا چاند کا نہ ہوتا یہ جا کے مجھے ناروے میں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے سورج کا کیوں نہیں دیا ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے میرے معبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بی جائے میرے معبوب آپ فرما دیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں حضرت عیسیٰ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی تو آپ نے فرمایا تم بنی اسرائیل سے ہو یعنی موسی علی اسلام کی قوم سے ہو کہنے کہ نہیں کہ پھر میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا میں صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لئے نبی بنا کے بھیجا گیا ہمارے نبی کو اللہ کہہ رہا یا ایوہ ناس آپ کے زمانے سے لے کر آخری انسان قیامت تک جتنے لوگ ہیں سن لو میں تم سب کا رسول مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے ہم نے آپ پورے عالموں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور عالم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہے چاند تار اسمان عرش کے نیچے سے لے کر اور اس فرش تک یہ سب عالم ہیں آپ کو آسمان والوں کے لئے بھی رحمت بنایا ہے اور زمین والوں کے لئے بھی رحمت بنایا ہے جو آج کے دور میں ہیں ان کے لئے بھی رحمت بنایا ہے جو آگے آئیں گے پھر آگے آئیں گے پھر آگے آئیں گے پھر قیمہ تک جتنے آئیں گے ان سب کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جنات کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے لِلْعَالَمِين عالمین میں جن بھی آگے ان کے بھی نرمدہ عورت مرض جو بھی ان کی شکل ہے وہ بھی آگے تو اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لئے نبی بنا کر بھی سورہ ابراہیم شروع ریع کتاب انزلنا ہو الیک لتخرج الناس من اطل لما تعل النور میرے معبوب ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے آپ آدم کی ساری نسل کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے سارے دو آیت کے بعد یا تین آیت کے بعد ایک آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسَى بِهَا آیاتِنَا ہم نے موسَى السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر آگے کیا کہا الہ قوم ہی ان کی قوم کی طرف ناس کی طرف نہیں قوم کی طرف موسی اَن اَخْرِجْ قَوْمَكَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِهَا آیاتِنَا اَن اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُّورِ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور ایمان کی روشنیوں میں لے کر آئے ہو ہمارے نبی کے لئے فرمایا گیا کہ کُل آلمین کے انسانوں کو کفر سے نکال کر ایمان کے راستے پر لاؤ اب آپ تو تئیس سال کے بعد دنیا سے چلے گئے تو حکم تو باقی ہے تو پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد گیا یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ ختم نبوت کا اصل کام یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہم نے جا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے تو اب میرے نبی کا کلنڈر بھی وہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کام کرے کہیں کام کرے کہیں نہ کرے تو پھر عالمی نبوت کی شان کے یہ خلاف بات بنتی ہے تو میں یہ ناروے وہاں شمال کا زمین کا آخری کنارہ ہے میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ جگہ دیکھنی ہے کہنے کہ سانوں تری تری سال ہو گئے ناروے جیسی قدی نہیں گئے بڑا اکھا سفر ہے تجھ کی جا کرنا ہے میں کہوں سے آزان دیماؤں گا نماز پڑھا گا اس زمین نگوا بڑھا گا کہ یا اللہ میں اتھے وی تیرہ پیغام پہنچ آئے وہ جو مشکل سفر ہے بڑا میں ساری شہرہ ہے آخری ناروے وہاں ما شاء اللہ تین ہزار مسلمان تھے سومالیا سے جو ہجرت کر کے آئے وہ وہاں آباد تھے اور تبلیغ کا کام وہ وہاں کر رہے تھے آخری شہر میں تبلیغ کا کام گو رہا تھا اور اس وقت ٹورسٹ بہت تھے تو ٹیکسیا نہیں ملی ائرپورٹ سے ہمیں تو سومالیا کے دوستوں نے ہمیں اپنے گاڑیاں دی ہم دس بارہ ساتھی تھے تو ہم ان کی گاڑیوں پہ آگے چلے تو وہ پانچ گھنٹے کا سفر تھا مسلسل صرف ایک جگہ رکھے نماز کے لیے شہر اچھا ہے وہ بس چل سو چل اور ہر تھوڑ دیر کے بعد سرنگ آتی پانچ کلومیٹر سرنگ آتی آٹھ کلومیٹر تین کلومیٹر سرنگ سرنگ پہاڑی پہاڑ تھے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے بارہ سنگ اتنے خوبصورت وہ بارہ سنگ سے بڑے تھے ان کو رینڈیر کہتے ہیں اتنا بڑا ان کا قد نیل گائے کے برابر ان کا قد اور سنگ ان کے بڑے خوبصورت اور وہ ایسے پھر رہتے جیسے ہمارے یہاں بکریوں کے ریوڑ پھرتے وہ بڑے خوبصورت نظر آتے تھے ان کو شکار کرنا منہ تھا اس لئے وہاں بہت زیادہ تھے تو اس کے بعد آخری گاؤں آتا ہے جو مچھلی پکڑنے والوں کا ہے ماہیگیر تو وہاں پہنچے تو وہاں دس مسلمان تھے جو سومالیہ کے تھے اور جس مسلمان نے ہمارا استقبال کیا وہ آلٹا والوں نے ان کو فون کر گیا تھا اس کے بھی دس دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے تو اس طرح دنیا کے آخری گاؤں میں بھی تبلیغ کا کام اللہ نے پہنچایا ہوا تھا یہ اس ملک میں اگر اور کچھ بھی ہر ہر شاید مٹ مٹ آگئی تباہ ہو گئی اور اس تبلیغ کے کام سے اس ملک کو بڑی عزت اللہ نے دی ہے بڑی شیر دی ہے کہ وہاں وہاں تک جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا یا ہے جون جولائی تو سورج کا کیلنڈر فیل ہو گیا سورج جو دو مہینے چل رہا ہے ان کی پتہ رات ہے یا دن نے اب مغرب کی نماز پڑھنی ہے یا عشاء کی پڑھنی ہے اب تو گھڑیاں آگئیں تو آسان ہوگئے لیکن گھڑیاں کوئی نہیں تو اب کیسے پتہ چلے اور دو مہینے سورج نکلتا نہیں دسمبر اور جنوری یا نومبر اور دسمبر دو مہینے نکلتا نہیں تو چار مہینے کے لئے سورج کا کیلنڈر ناکام ہو گیا فیل ہو گیا تو چاند کا کیلنڈر مجھے سمجھ میں آیا جب ہم وہاں پہنچے یکم اگست سے سورج نکلنا شروع کرتا ہے یکم اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے اور پہلے دن بس ایسے ڈوبتا ہے اور یوں نکلاتا ہے اس دن کے لئے ہزاروں لوگ وہاں کٹھے ہوتے ہیں کہ سورج ایسے سمندر میں سامنے یوں ڈوبکی لگاتا ہے اور یوں ساتھ ہی باہر نکلاتا ہے پھر اگلے دن پانچ منٹ اگلے دن دس منٹ ہم چار اگست کو پہنچے تھے دو ہزار بارہ تو اس دن بیس منٹ کی رات تھی بیس منٹ کی رات تھی تو جب ابھی ہم نے اثر تو پڑھ لی تھی مغرب بھی پڑھ نہیں تھی اور اسی بیس منٹ میں عشا بھی پڑھنی تھی اور فجر بھی پڑھنی تھی ترہیہ نماز کٹھی پڑھنی دو نماز کا مسئلہ تو موجود ہے کہ سفر میں کٹھی پڑھ لو لیکن تین نماز کا مسئلہ تو کہیں موجود نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جب وہاں پہنچے تو شدید سردی اور زیرو ٹیمپریچر اور اگست کا معینہ اور ہوا ایسے سینہ چیرتی ہوئی میں گیا اور وہاں سمندر کے پہاڑ کے کنارے پر رہوں نے ایسے جنگلہ رگایا ہوئا تھا تاکہ کوئی بیچ میں گرنا پڑے اس کا آسرہ لے کر میں نے ازان دی مغرب کی اور محول تھا اس میں ہم نے مغرب کی نماز پڑی ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑی اور پھر وطر پڑے اور پھر میں نے فجر کی ازان دی اور دو سنتیں پڑی پھر دو فرض میں نے پڑھائے اور اس کے بعد میں نے دو یا تین منٹ تھوڑی بات کی تو سورہ نکل آیا تو اللہ نے ہمیں وہاں تین نمازیں کٹھی پڑھنے کی جائز توفیق تھی جائز اچھا اب وہاں مجھے پتہ چلا کہ چاند اب وہ دیکھنا تھا قبلہ دیکھنا تھا تو سورج تو غائب تھا تو قبلہ دیکھنے کے لئے میرے پاس گھڑی تھی جس میں چاند کی طرف اس کا ایرو کر دو تو وہ قبلہ بتاتی کہتے سورج تہہی نہیں تو چاند کی تھوں تو میں نے اسے آسمان پر نگا دوڑائی تو چاند چمک رہا تھا تو میں نے چاند کی طرف جو تیر کا نشان ہے اس کی طرف کیا تو اس نے مجھے قبلہ کا روخ بتایا وہاں مجھے پتا چلا کہ میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں ملا ہے کہ یہ کہیں فیل نہیں ہوتا چاند ہر جگہ نکلتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے چمکتا بھی ہے سورج دو مہینے کچھ پتہ نہیں رات ہی رات دو مہینے دن کچھ پتہ نہیں دن ہی دن دن ہی دن تو جنوری فروری کا کیلنڈر فیل ہو گیا لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے کیلنڈر دیا جو اللہ نے ہمارے نبی کو کیلنڈر دیا وہ پوری دنیا میں چلتا ہے